کھانے پینے اور جمع سے تمام دن بانیت روزہ رکنے کا نام روزہ ہے اور خواص کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے جمع سے رکنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی روکتے ہیں اور اخص الخواص جو یعنی خاصوں سے بھی خاص ہوتے ہیں ان کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے جمع سے بچنے کے ساتھ ساتھ صغیرہ کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے قلب کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی یاد کے علاوہ ہر ایک سے خالی کر لیتے ہیں یہ اخص الخواس کا روزہ ہے تو معلوم یہ ہوا کہ عوام کا روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے جمع سے رک جانے کا نام تو اس سے ہمیں کم از کم اس کا ہمیں احتیاط کرنے چاہئے اب میں آپ کی خدمت میں روزے کی اقسام ارز کرتا ہوں کہ روزے کی پانچ قسمیں ہوتی ہیں ایک فرض دوسرا واجب تیسرا نفل چوتھا مکروہ تنزیحی اور پانچوہ مکروہ تحریمی ان میں سے ہم سب سے پہلے فرض روزے لیتے ہیں فرض روزوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں معین ہوتے ہیں یا غیر معین ہوتے ہیں یعنی ان کا وقت مخصوص ہوتا ہے یا وقت مخصوص نہیں ہوتا تو فرض معین روزے جیسے رمضان کے روزے ہیں یہ ہم پر فرض ہوتے ہیں اور ان کا مہینہ مخصوص ہوتا ہے اور دوسرا فرض روزے ہوں لیکن غیر معین ہوں جیسے کفارے کے روزے کہ اگر ہم پر کوئی کفارہ وغیرہ لازم ہو گیا تو اس کے روزے رکھنے بھی ضروری ہوتے ہیں یا قضاء رمضان کے روزے کہ یہ بھی ہم پر رکھنا فرض ہیں لیکن ان کا کوئی وقت معین نہیں ہوتا پوری زندگی میں جب کبھی موقع ملے ہم رکھ سکتے ہیں دوسرا واجب روزے ان کی بھی دو قسم ہوتی ہیں معین اور غیر معین واجب معین جیسے نظر ماننا اور ایک مخصوص وقت میں کے لیے نظر مان لینا جیسے مثلا کوئی شخص یوں کہے کہ اگر میرا فلان کام ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ کی رزا کی خاطر اس مہینے میں تین روزے رکھوں گا یا جمعہ ہفتہ اتوار تین روزے رکھوں گا اس طرح معین کر دینے میں یہ روزے ہم پر واجب بھی ہو جائیں گے اور ان مخصوص ایام میں ان کو ادا کرنا ہوگا تو یہ واجب معین کہلاتے ہیں دوسرا واجب غیر معین یعنی جیسے نظر مانی لیکن اس میں کوئی وقت مخصوص نہیں کیا جیسے یوں کہا کہ اگر میرا یہ فلان کام ہو گیا تو میں اللہ کی رزا کی خاطر ایک روزہ رکھوں گا اب کب رکھوں گا یہ اس نے نہیں کہا تو جب اس کا کام ہو جائے گا تو پھر یہ چونکہ غیر معین ہے تو پوری زندگی میں ایک روزہ رکھنا واجب ہے لیکن وقت اس میں معین نہیں ہوتا اس کے بعد نفل روزے یا اس کو سنت روزہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں نفل اور سنت روزے یہ جیسے عام ہم روزے رکھتے ہیں بہت سے لوگ جمعہ ہفتے کا روزہ رکھتے ہیں یا جیسے دس محرم الحرام کا اور اس کے ساتھ نوی کا بھی روزہ ملا لینا اس کے علاوہ ہر مئینے کی تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ رکھنا بعض پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں تو یہ تمام روزے سنت ہوتے ہیں اور ایک سوم دعودی کہلاتے ہیں یعنی ایک روزہ ایک دن روزہ رکھنا دوسرے دن افطار کرنا تو یہ بھی سنت کے مطابق روزے ہوتے ہیں اس کے بعد مکروع تنظیحی یعنی وہ روزہ رکھنا گناہ تو نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے جیسے جمعہ کی تعظیم کی نیت سے فقط جمعہ کے دن روزہ رکھنا یہ مکروع تنظیحی ہوتا ہے تو اس قسم کا روزہ رکھنا دن کی تعظیم کی نیت ہو چونکہ غیر قوموں سے مشابہت ہوتی ہے اس وجہ سے یہ مکروع تنظیحی ہے اور بعض روزے مکروع تحریمی ہوتے ہیں یعنی ان روزہ کا رکھنا گناہ ہے یہ پانچ روزے ہوتے ہیں اچھی طرح یاد رکھ لیجئے سال میں پانچ روزے رکھنا مکروع تحریمی ہے یعنی حرام کے نزدیک نزدیک ہے ایک رمضان کے بعد جو عید آتی ہے میٹھی عید اس کو ہم کہتے ہیں یعنی عید الفطر اس دن میں روزہ رکھنا اور چار روزے بکر عید کے یعنی دس ذو الحجہ کو عید ہوتی ہے تو دس گیارہ بارہ تیرہ جن کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں ان چار دنوں میں اور ایک عید الفطر پانچ ان پانچ دنوں میں روزہ رکھنا مکروع تحریمی ہوتا ہے تو یہ روزوں کے تفصیل ذرا ذہن میں رکھئے اب ہم آتے ہیں نیت کے اوپر کہ یہ جو ہم نے روزے ذکر کیے فرض واجب سنت و نفل مکروع تنزیحی مکروع تحریمی تو مکروع تنزیح اور تحریمی تو ہم رکھیں گے نہیں ان کو تو ہٹا دیجئے باقی رہ گئے فرض واجب اور نفل ان روزوں کی نیت کا وقت کیا کیا ہوتا ہے تو یاد رکھئے کہ اگر آپ روزے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اور ادا ہیں قوضہ نہیں ادا روزے رکھ رہے ہیں یعنی جیسے موجودہ رمضان کے روزے دوسرا نظر معین ہو اور تیسرا نفل رمضان کے ادا روزے نظر معین اور نفل اگر یہ تین قسم کے آپ روزے رکھ رہے ہیں تو ان میں پوری رات میں بھی اپنیت کر سکتے ہیں اور اگر خدا رخواستہ رات میں آنکھ نہیں کھلی اور آدمی کی مثلا صبح آنکھ کھلتی ہے تو اب بھی نیت کر سکتے ہیں حتی کہ زوال کے وقت سے پہلے پہلے نیت کی جا سکتی ہے تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ادا رمضان نظر معین اور نفل کے روزوں کی نیت کا وقت پوری رات سے لے کر اور زوال کے وقت تک ہوتا ہے لہذا مثلا اگر کسی کی رات میں آنکھ نہ کھلی فضر کے بعد اس کی آنکھ کھلی ہے مثال کے طور پر روزہ بند ہو چکا ہے پھر آنکھ کھلی ہے تو وہ پریشان نہ ہو بلکہ زوال کے وقت سے پہلے پہلے اگر اس کی آنکھ کھلی مثلا آٹھ بجے نو بجے تو وہ فوراں روزے کی نیت کر لے انشاءاللہ اس کا روزہ شروع ہو جائے گا رات میں ہی ان کی نیت کرنا لازم نہیں ہوتا یہ جو زوال کا وقت ہوتا ہے یہ بھی اچھے تر یاد رکھئے کہ آپ یہ نمازوں کے اوقات کے کلنڈر ملتے ہیں اس میں ایک خانہ ہوتا ہے تیسرا یا چوتھا جس میں زوال آفتاب لکھا ہوتا ہے یا دحوہ کبرہ لکھا ہوتا ہے اس کے نیچے جو وقت لکھا ہوگا آپ پہلے تاریخ نوٹ کریں پھر اس کے نیچے جو وقت لکھا ہوا ہے یہ وقت جو ہے زوال کے وقت کی ابتدا ہے اگلے خانے میں لکھا ہوگا وقت زہر تو یہ وقت زہر کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر آ کر زوال کے وقت کی انتہا ہو گئی وہ ختم ہو گیا اور زہر کا وقت شروع ہو گیا تو یہ جو زوال آفتاب یا دحوہ کبرہ لکھا ہوا ہے اس وقت سے پہلے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں لہذا اگر خدا نہ خواستہ کوئی رات میں نہ جاگ سکا صبح آنکھ کھلتی ہے تو آپ ٹائم دیکھئے اگر زوال کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا تو اس سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کی صبح آنکھ کھلے تو آنکھ کھلنے کے بعد روزہ توڑنے والی کوئی بھی چیز جان بوچ کر نہیں کریں گے یعنی مثال کے طور پر آپ کی آنکھ کھلی ساتھ یا آٹھ بجے اب آپ جانتے ہیں کہ آج روزہ ہے اور آپ نے جان بوچ کے پانی پی لیا اور اب آپ سوچتے ہیں کہ چلیں زوال آفتاب سے پہلے پہلے یا زوال سے پہلے میں نیت کر لوں تو اب یہ نیت معتبر نہیں ہے کیونکہ آپ نے روزہ توڑنے والا ایک عمل یعنی پانی پینا یا کھانا کھانا جان بوچ کے کر لیا ہے آپ کو روزہ یاد ہے ہاں اگر ایسا ہوا کہ آٹھ نہ ہو جو صبح آنکھ کھلی آپ کو روزہ یاد نہیں کہ یہ رمضان چل رہا ہے روزے ہیں عام روٹین کے مطابق پہلے دوسرا روزہ تھا تو عام روٹین کے مطابق آپ صبح جا گے اور آپ نے پانی پی لیا پانی پینے کے بعد پھر یاد آیا کہ آج تو روزہ ہے تو اب چونکہ بھولے سے آپ نے پانی پیا ہے تو اس کو شریعت نے معاف رکھا ہے اب بھی آپ زوال آفتاب سے پہلے پہلے نیت کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا یہ ضرور توجہ رکھیں تو تین قسم کے روزے ادائے رمضان نظر معین اور نفل روزوں کا وقت رات میں بھی ہوتا ہے اور دن میں بھی ہم کر سکتے ہیں زوال آفتاب سے پہلے پہلے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں چاہے وہ قضائے رمضان کے ہوں یا مثلا کسی نے نفل روزہ شروع کیا تھا پھر اس کو توڑ دیا تو یہ نفل کی قضہ کہلاتے ہیں کہ اگر نفل روزہ رکھ کر آپ نے توڑ دیا ہے تو ان کو بعد میں رکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ نظر غیر معین ہوں ان تمام قسم کے روزوں کی نیت کا وقت فقط رات ہوتی ہے ان کی دن میں نیت